نومبر انیس سبائیس میں برطانوی ماہر اثار قدیمہ ہارویٹ کارٹر نے ایک مہربند سیڑی کا پردہ فاش کیا اور بادشاہ توتن خامون کے مقبرے کا دروازہ تلاش کیا سو سال بعد بادشاہ توتن خامون کے مقبرے کی دریافت تمام مصری اثار قدیمہ میں سب سے اہم لمحات میں سے ایک ہے اس کے علامتی جوتے سے لے کر اس کے انمول تابوت تک بادشاہ توتن خامون اور اس کے خزانے کے مقبرے کے بارے میں پانچ حیران کن حقائق آج ہم آپ کو بتائیں گے نمبر ایک توتن خامون کو پانچ ہزار انمول خزانوں کے ساتھ تفن کیا گیا جس میں سینکڑوں جوڑوں کے جوتے بھی شامل تھے نمبر دو توتن خامون کو تین تابوتوں میں رفن کیا گیا تھا اس کی قیمت آج کی کرنسی میں دس لاکھ پاؤن سے بھی زیادہ ہوگی نمبر تین توتن خامون کی عمر صرف انیس سال تھی جب اس کی موت ہو گئی توتن خامون قدیم مصری سلطنت پر حکمرانی کرنے والا اب تک کا سب سے کم عمر فیرون ہے نمبر چار کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ توتن خامون کا مقبرہ منعون ہے جب سے انیس سو بائیس میں آرورٹ کارٹر نے توتن خامون کا مقبرہ دریافت کیا ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو بھی اندر داغل ہونے کی احمد کرے گا اسے ایک محلم قدیم لانت کا سامنا کرنا پڑے گا جسے فیرون کی لانت کہا جاتا ہے نمبر پانچ توتن خامون کا مقبرہ لوٹ لیا گیا آرورٹ کارٹر اور ان کی ٹیم کو انیس سو بائیس میں توتن خامون کے مقبرے کو دریافت کرنے اور اسے خالی کرنے میں ایک دہائی کا آسا لگا تاہم کارٹر پہلا شخص نہیں تھا جس نے کنگ توتن خامون کے تمام شاندار فضانوں پر نظر ڈائی کیونکہ اس سے قبل اس مقبرے کو دو بار توڑا گیا تھا اور لوٹ لیا گیا تھا موسیقی